سر پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے ہمیں پاور شو کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب بھی کھل کے وہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے اشاروں سے کرتے ہوئے ان کی سوری کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ جارحانہ سیاست اس وقت ان کے فیور میں ہے یا ان کے لئے مسائل کری کر سکتا ہے نہیں جارحانہ سیاست تو وہ اپنی فل فارم میں ہے عمران خان صاحب اور مطلب ان کے جو جو لبو لہجہ ہے وہ آپ دیکھیں ان کا زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ کھل کے کھیل رہے ہیں جیسے گراؤنڈ میں ہوتا ہے فائنل اوورٹس کے اندر جو ہے وہ ہر طرف چوکے چھکے تو کھل کے کھیل رہے ہیں اور حکومت جو ہے میں نے یہ بات دو چار روز سے میں کر رہا ہوں پانچ روز سے دوبارہ جمعے کے حکومت جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا کئی نظر نہیں آ رہی یا خدا جانے خلائی حکومت ہے حکومت تو وزیر آزم اور ان کے وزراء روز یاد دلاتے ہیں تو وہ اب ہمارے وزیر خارجہ کدھر ہیں وزیر داخلہ میں نظر آئے ایک دو دفعہ باقی جو وزیر خزانہ آتے ہیں پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں مطلب ہے کہ وہ جو ایک آپ کو اپوزیشن میں جب پی ڈی ایم تھی تو وہ جو ایک آپ کو پاور نظر آ رہی تھی وہ پاور حکومت میں آکے وہ غائب ہو گئی یہ ساری اور عمران خان صاحب جو ہیں جو حکومت میں جو موجود تھے تو شاید کھل کے وہ بات نہیں کر پاتے تھے وہ جو زیادہ کھل کے انہوں نے زیارہ گراؤنڈ کیپچر کر لی ہے تو یہ جو ہے یہ معاملہ آہ تو عمران خان صاحب کی طرف تمام ہواوں کا روخ ان کی فیور میں اور آہ اسی دوران جو ہے وہ آہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے آج وہ عدالت میں بھی پیش ہوئے تو آہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان پر حملہ ہوا ہے کل جو جو کل بھی ہم نے اپنی نیک کمانہ اور دعوں کا اشار کیا تھا لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ آہ اگر مجھے کچھ ہوا تو سات لوگوں کا نام میں نے لکھوا دی ہے آہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ کل ہمارے کارکن پر حملہ ہوئے تو اب ایشیو اس میں جو معاملہ ہے دیکھیں یہ بات میں نے کل بھی کی تھی کہ دوبارہ چلیں گا اسی باتوں کو دوراتے ہیں جب تک یہ معاملہ آہ اسی رخ پہ نہیں جاتے جس پہ ہم سمجھ رہے ہیں آہ مسلم ڈین نون بمقابلہ تحریک انصاف حکومت یا اپوزیشن نہیں ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں حکومت اور اپوزیشن نہ حکومت کو یہ ہے کہ موجود ہے اس وقت اس وقت تک نہ کوئی اپوزیشن ہے یہ ہے تحریک انصاف اور تحریک انصاف بھی نہیں عمران خان عمران خان ویزاوی آہ جو کہ آہ یہ جو سیٹ اپ جو بھی بنا ہے اور سیٹ اپ میں بھی وہ آہ اب محتاط ہو گئے ہیں اب آپ نوٹ کریں تو وہ ذرا آہ مطلب وہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو ہٹ کر رہے ہیں براہ راست اور وہ شعباز آہ یا وہ چیری بلوسم یا اس طرح کی جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور آہ رانہ سانا اللہ صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی اور یہ ساتھ تو باقی آہ جو ہے وہ انہوں نے آہ ایک کا دفعہ کوئی جداری صاحب کو ذکر خیر کر دیتے ہیں وہ یا ایک کا دفعہ مالانہ صاحب کا وہ لیکن کم کم اچھا تو یہ جو ہے اب یہ سسلہ بڑھے گا یہ تلخی بڑھے گی یہ جو ہے یہ آہ گرم ہوگا معاملہ گرم ہوگا اور تلخ ہوگا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میں روز ایک ہی بات کو دور آ رہا ہوں کہ یہ تلخی بڑھے گی اور گرمی بڑھے گی اور اسی دوران جو اگلا ہفتہ ہے آج پی ڈی ایم اے کی طرف سے ایک نوٹیفیکشن جاری ہوا ہے کہ اگلا جو ہفتہ ہے وہ پاکستان میں ہیٹ ویو آ سکتی ہے اور پی ڈی ایم اے کی وارننگ یہ ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے اگلے ہفتے وہ پنجاب کے کئی لاکھوں میں اور سندھ اور کیپی کے کئی لاکھوں میں چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہوگا آئندہ ہفتہ دوران ملک شدید گرمی کی لہر کی پیش ہوگا یعنی نارمل جو ٹیمپریچر ہے اس سے ساتھ سے نو ڈگری زیادہ ہوگا اور وستی اور جنوبی پنجاب میں چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا اسلام آباد سینٹ پورے تو یہ ہیٹ ویو ہے ہیٹ ویو کہتے ہیں اگر پانچ دن تک جو ٹیمپریچر ہے بہت ساری ڈیفنیشنز ہیں ہیٹ ویو کی لیکن ہیٹ ویو یہ کہتے ہیں کہ پانچ دن تک جو اس کا کسی علاقے کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے پھر نارمل ٹیمپریچر کیا ہے کسی علاقے کا تو وہ ابھی تک مختلف ڈیفنیشنز ہیں انیس سو ساٹھ سے انیس سو کے آنوے تک کا جو ٹیمپریچر ہوتا تھا وہ بریٹین میں کوئی اور ڈیف ہے بارال اس کو چھوڑیں ہیٹ ویو یعنی شدید گرمی پاکستان میں آ رہی ہے اگلا ہفتہ اور اس دوران جو ہے وہ بجلی کی قیمت بھی بڑھی ہے بڑھ گئی ہے اور یونٹس کی اور پیداوار اور یہ آپ کے لوڈ شیڈنگ اور یہ سارے ماملات جو ہیں تو شدید گرمی ہے اور اس میں پانچ دن تک اگر پانچ ڈگری سینٹی گریڈ آستن سے زیادہ رہے تو اس کو ہیٹ ویو پانچ دن ایک دن گرمی نہیں دو دن نہیں پانچ دن تک یہ جو آہ زیادہ تر ملک اس کو پاکستان میں بھی غالباً اس کو اس کا ناڈیفائن کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہیٹ ویو ہیٹ ویو میں ہائپر تھرمیاں یعنی ٹیمپریچر جس ہم باڈی کو کلیپس ہو جاتی ہے لوگوں کی آہم اس کے بعد یہ ہے کہ اور بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں ریش نکلاتی ہے ہیٹ ریش یہ جو خال یعنی جلد کے اوپر اس کو پرکلی ہیٹ کہتے ہیں پرکلی ہیٹ پرکلی ہیٹ پاوڈر بھی آتا تھا اسی کی نام سے ریشز آ جاتی ہیں اس کے لیے اور آہم اور بہت سے ایشیوز اور جو آہ بچے ہیں یا جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں خاص طور پر وہ زیادہ ہے سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اب شوز وغیرہ میں ٹی وی پہ خبروں میں بتائیں گی ان کا طریقہ کے کہہ لیکن اگلا ہفتہ شدید گرمی کہا رہا ہے اچھا سیاست میں کیا ہو رہا ہے سیاست میں یہ ہو رہا ہے دو تین باتیں سو بیس گھنٹوں کے تا ابھی مریم نواز صاحبہ دیکھیں کیا آہ بات کرتی ہیں وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کا نام ای سی ایل سے نکل گیا لیکن پاسپورٹ نہیں ملا کچھ عجیب سا ہی معاملہ ہوا ہے ایک بنچ دوسرا بنچ تیسرا بنچ ٹوٹا چوتھے پہ انہوں نے درخواست آفیس لے لی تو نام ای سی ایل سے نکل چکا ہے لیکن پاسپورٹ عدالت کے پاس ہے مجھے کسی نے پوچھا مجھے نواز شیف واپس آ رہے ہیں میں نے کہا جی آپ بالکل آ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ٹی وی پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں تو ٹیمرا کی پابندی ہے وہ بھی نہیں ہے تو کیا ہے پھر عدالت نے کو پابندی لگے گی وہ بھی نہیں ہے مطلب حکومت میں نے آپ سے کہا نا کہ کچھ عجیب سا ہے بس یہ تھوڑے دن دیکھیں کچھ عجیب سا کو پابندی نہیں لیکن وہ آ نہیں رہے میں نے کہا آ رہے ہوتے اگر پابندی لگی ہوتی تو ان دنوں میں جب وہ اس پہ سیٹرائٹ کو لنگ ان کا شو ہوتا تھا پیڈیوم کا تو شو جاتا تھا تو اب کیا ہے اب تو حکومت ہے میں نے آپ سے کہا نا یہ مسلم لگ نون اور بمقابلہ اچھا اس میں جو ہے اچھا ساتھی عمران خان صاحب نے جو کل پورٹوکاست عمران خان صاحب غصے میں غصے میں غصے میں اور وافل فارم میں اور یہ ایکسکلیٹ کریں گا تو وہ بڑے گی تیز ان کی جو کل کی سپیچ یہ تیز ہوگی مثال کے طور پہ جو کل انہوں نے انٹرویو دیا پورٹوکاست پر آپ کو تو اس میں انہوں نے کہا کہ دو تین باتیں ان کی ایک تو علیم خان صاحب پہ انہوں نے علیم خان صاحب نے پر جواب دیا جانگیر ترین صاحب نے کہا کہ زمینوں کا مسئلہ صاحب شگر معافیہ یہ ساری معافیہ علیم خان جو ہیں میں علیم خان اور عمران خان صاحب کی ذاتی گفشب کے دوران رہا ہوں کئی دفعہ میں ان کی ذاتی گفشب دکھی ہوئی ہے اور مجھے اس بات پہ افسوس ہوا کہ یہ معاملات ہی ہاں ترین کیونکہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ہیں مطلب عمران خان صاحب نے دیکھے عمران خان صاحب سے میں اس بات کو کیا دھو رہا ہوں جب یہ شگر معافیہ یہ بنا کمیشن ومیشن عمران خان صاحب کو ان کے دوستوں نے کہا کہ جی دوستوں نے بھی کیا کہا وہ جہانگیر پارٹی کی لابنگ جہانگیر صاحب اس وقت اسد عمر وہ چھوڑ دیں جو بھی ان کا معاملات پارٹی میں اس میں نہیں جانے ترہا وہ بہت دفعی پیٹ ہو شگر کمیشن بنے گا تو اس میں آسف زرداری اور ان کی شکر ملیں نواز شریف کی اور دیکھنا ساری کی ساری اندر ہو جائیں گی اور میں نے ان کو میں نے کہا جی کچھ نہیں ہو رہا یا ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین سپیسیفک ہے یہ سارا معاملات وہ خیر لڑائی کروائی آزم خان بتانی کی طرح ہے اس کے بعد وہ ادھر سے وہ ہوا پھر علیم خان جو ہیں ان کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا بیچ میں وہ ان کو